جب ہجاب پردائے غیبت اٹھایا جائے گا ایک دن وہ آئے گا برمحمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد میں سب سے پہلے تھانکیو کہنا چاہوں گا ٹویل ٹاکس کا اور دی پرومس مہدی کا کہ انہوں نے یہ پلاتفرم بنایا جس میں کافی لوگ آکر امام زمانہ کے بارے میں تذکرہ کر سکتے ہیں کچھ ہی منٹس میں بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے یہ پریزن کرنا کہ امام زمانہ کے بارے میں ہر ٹاپک کو کور کرنا بٹا الحمدللہ یہ جو سیکنڈ سیزن ہے الحمدللہ کافی اچھے سے یعنی لیکنہ آرگنائز ہوا اور مولانا اسلام رسوی صاحب کا میں بڑا احترام سے یہ Q&A سیشن کرنا چاہوں گا یہ بڑی توفیق ملی ہے مجھے کہ میں آیا آکے یہ questions آپ سے پوچھتا ہو آگا بہت ہی چھوٹے سے لیکن ام شور آپ ایک one liners میں سے بڑے اچھے سے انہیں explain کر پائیں گے اور یہ Q&A questions بھی بہت important ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب کوئی research کرتے ہیں جا کے تو بہت difficult ہوتا ہے اپنے آپ سے کوئی چیز کو سمجھنا تو یہ جو Q&A ہوتے ہیں one liners جو ہم لوگ پوچھتے ہیں اور آگا بڑے ہی مقتصر سے اس کا جو جواب دیتے ہیں to the point تو الحمدللہ میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا آگا آپ سے کہ رجعت کیا ہے یہ پہلا سوال ہے آگا دیکھیں ہر لفظ کا دو معنی ہوتا ہے ایک لغوی ہوتا ہے اور ایک اسطلاحی ہوتا ہے لغوی یعنی جو dictionary میں پایا جاتا ہے جو لغت میں پایا جائے اور اسطلاحی معنی وہ ہے کہ جو اس کا دور حاضر میں اس سے کیا مفہوم براد لیا جاتا ہے جیسے نماز اس کو عربی میں صلاحات کہتے ہیں صلاحات کے معنی دعا کے ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی دعا اب نہیں رہ گیا بلکہ وہ ارکان مخصوصہ جو ہیں جو مخصوص عمل ہیں ان کو نماز کہا جاتا ہے ایسے ہی رجعت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا اور یہ آپ کو بتا دوں کہ رجعت جو ہے جو دعا تعویز کرتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ بڑا عجیب و غریب معنی ہے وہ لوگ جب رجعت استعمال کرتے ہیں وہ عمل جو انہوں نے کسی پر کیا ہے اگر وہ واپس کرنے والے پر آ جائے تو اسے رجعت کہتے ہیں لیکن ہم محبان اہل بیت کے ہاں بہت ہی مقدس لفظ ہے بہت ہی پیارا لفظ ہے لفظ رجعت کیونکہ یہ وہ نظریہ ہے جو فقط شیعوں سے مخصوص ہے شیعوں کے علاوہ رجعت کا تصور کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کچھ لوگوں کی رجعت ہوگی رجعت یعنی وہ واپس آئیں گے پلٹنا جانتے ہیں جب کوئی جاتا ہے تب ہی تو پلٹتا ہے نا میں جیسے پونہ میں رہتا ہوں تو اب میں واپس جاؤں گا تو میں پونہ میں میری رجعت ہوگی لیکن جب میں پونہ سے بمبئی آ رہا تھا تو میری رجعت نہیں تھی آپ سمجھ رہے نا تو اس کے لئے پہلے آپ یہاں پر تھے اور پھر جب آپ واپس آئیں گے تو اس کو بولتے ہیں پلٹنا ٹھیک ہے تو ہماری کیا ہے یہ جو رجعت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پلٹنا اب یہ کچھ لوگوں میں کون ہیں یہ بہت ہی بڑی بات ہے اس کے ترسیل میں آپ بتانی پہنگو اتنے کم وقت میں بہت اچھے لوگ پلٹائے جائیں گے اور رجعت کے موقع پر بہت ہی خراب لوگ بھی پلٹائے جائیں گے اس کی ترسیل کتابوں میں موجود ہے اس مان لگا اگر میرا وہ دوسرا ہے سوال نہیں وہی تھا کہ رجعت کی کوئی مثال ہے کیا وہ اگر آپ جہاں دیکھئے رجعت میں کچھ لوگ ہیں جو پلٹائے جائیں گے ان میں کون ہیں ایک تو عیم معاسمین کا پورا ایک سلسلہ جلیلہ ہے یہ سب کے سب جو ہیں پلٹائے جائیں گے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو زندہ کیے جائیں گے ایک بزرگ محقق کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے گا کہ جن کو ایک طرح سے آخرت میں تو سزا ملے گی لیکن دنیا والوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ یہ دشمن جو ہیں اس دنیا میں بھی کس طرح سے کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں تو امام زمانہ کے ہاتھوں سے اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں سے کچھ لوگوں کو رجعت میں سزا دی جائے گی ان میں کچھ لوگوں کا نام بھی جو ہے کتابوں میں موجود ہے اس لیے رجعت کے سلسلے میں جس طریقے سے کہ ولایت کے سلسلے میں دشمنوں نے ہمارے ہنگامہ کر رکھا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے بہت سی باتیں کر رہے ہیں وہ رجعت کے معاملے میں بھی ہمیں براولہ کہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے ولایت کا انکار کیا ہے ایسے ہی رجعت کا بھی انکار کیا کیوں اس لیے کہ رجعت جو ہے ان کے بزرگوں کی شامت کا بہترین اور گولڈین چانس اور موقع ہے کیا بات آگیا ایک سلمان پڑھ دیں مل کے سارے اللہم آگا میں نے نیکس سوال ہے کیا رجعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کیا ہمیں ہم اس سے ثابت کر سکتے ہیں ہمارے ایک بزرگ آلیم ہیں آغای عالی ان کا نام ہے انہوں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے بلکہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی محتمد کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے چھ سو سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ رجعت کے سلسلے میں ہیں آپ ذرا تصور کیجئے چھ سو سے زیادہ اور قرآن کی آیتیں بہت سی موجود ہیں اگر آپ کے بارے وقت ہو تو میں ایک دو آیتیں پڑھ سکتا ہوں دیکھیں ایک جنابِ عزیر کا واقعہ ہے جنابِ عزیر ایک نبی ہیں ایک راستے سے ان کا گزر ہو رہا ہے اور اس آیت کو نخل کرتے ہوئے علامہ صاحبِ تفسیرِ المیزان علامہ طبعہ طبعی نے کہا ہے کہ رجعت کے لیے یہ بہت ہی واضح دلیل ہے قرآن سے مخالفینِ رجعت کے لیے جو جو نہیں مانتے ہیں میں آیت کا کچھ حصہ پہو دیتا ہوں کہ جنابِ عزیر کا ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک آبادی ہے جو خراب ہو چکی ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے اور جو انسان ہیں ان کی ہڈیاں بھی تقریباً گل چکی ہیں گوشت تو گوشت کا تو پتائی نہیں ہڈیاں گل چکی ہیں تو قرآن نے ان کے تعجب کو نقل کیا کہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیا کہا کہ جنابِ عزیر نے دیکھا کہ یہ تو انسان جو اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں تو یہ اللہ کیسے زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا اللہ نے سو سال کے لئے انہیں موت دے دی اور پھر انہیں پھر زندہ کیا اور پوچھا کے جو ہے زندہ کرنے کے بعد کچھ لبستا عزیر تم اس آبادی میں اس جگہ پر تم کتنے دن رہے تو انہوں نے کہا کہ لبستو یومن او باز یومین ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا کم اللہ نے کیا کہا قالا بل لبستا مئت آمین تم یہاں پر سو سال تھے سبان اللہ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک دن یا اس سے تھوڑا کم ایسا نہیں ہے بل فنظر دیکھو دیکھو اپنے کھانے کی طرف اپنے پانی کی طرف لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا ہے لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو تو اس کی جو ہے ہڈیاں بھی تقریبا گل چکی ہیں یہ جو ہے ہم نے نشانی بنائی ہے لوگوں کے لئے یہ سمجھنے والوں کے لئے ایک نشانی ہے اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ اس کے بعد اللہ نے اسی گدھے کو جو ہے عجیب بات ہے منجی صاحب آپ یہ دیکھئے کہ کھانا خراب نہیں ہوا کھانا خراب نہیں ہوا اور پانی خراب نہیں وہ بالکل ترو تازہ ہے لیکن وہ سواری جو ہے اس کی ہڈیاں بھی تقریبا گل گئی ہیں اس کے بعد اللہ نے کیا کیا اس کے اوپر جو ہے گوش چھا دیا گویا اسیمبل کیا ایک طرح سے کہہ لیا جائے اور جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہا کہ قالا جب جنابی انی آلمو ان اللہ علا کل شہین خدیر اب میں سمجھا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یعنی کیا مقصد پہلے جو ہے زندہ تھے پھر انہیں موت آئی اور پھر جو ہے انہیں زندگی آئی فقر راضی ایک بہت بڑا ان کا مفسیر وہ کہتا یہ ہے کہ دو موت ممکن نہیں ہے سنیے اس کا جواب سنیے جو اللہ موت دو موت ممکن نہیں ہے ایک ہی مرتبہ آپ کو مرنا ہے جب ایک مرتبہ مرنا ہے تو رجعت ممکن نہیں ہے آپ سمجھنے اسے دلیل کیا ہے کہ میں غلط کہا رہا ہوں دو مرتبہ جو ہے انسان نہیں مر سکتا ہے حالانکہ اس کے لئے بھی قرآن میں سریح آیت موجود ہے میں اگر وہ وقت ملا تو میں پڑھوں گا تو اس کے لئے بھی سریح آیت موجود ہے تو دو مرتبہ تو کہا یہ دیکھیں یہ دو مرتبہ جو ہے یہ مرے یا نہیں مرے پہلی بار اس کے بعد پھر سو سال کے بعد ان کو پھر زندہ کیا تو دو موت ہوئی ہے نہیں ہوئی تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ دو مرتبہ چونکہ دو موت ممکن نہیں ہے اس لئے رجعت ممکن نہیں ہے تو یہاں پر دو موت ہے اس لئے رجعت بھی ممکن ممکن ہے سبحان اللہ بہت ہی انتہ آپ نے جواب دیا وہ قویشن کا آگا جو نیکس قویشن یہ ہے کہ رجعت پر کیا دلیلیں ہیں یہ اگر آپ تھوڑا سا الابریٹ کریں گے یہ قویشن کو جیہاں دیکھیں رجعت کے اوپر جو ہے سب سے بڑی دلیل تو وہی ہے کہ جو ہمارے میں اس کو چاہتا ہوں کہ اب تک میں غیروں سے بات کر رہا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ مومنین سے بات کروں بسم اللہ تاکہ آپ کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا بھائی تو ایک ایک زیارت ہے جسے زیارت آشورہ زیارت وارثہ کہا جاتا ہے زیارت وارثہ میں ایک لفظ ہے آپ کو یاد بھی مجھے معلوم ہے لیکن ہماری توجہ کبھی کبھی بہت سی چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن متوجہ جی نہیں ہوتے ایک انداز دیکھئے کس قدر تاکید ہو رہی ہے اس زیارت کے اندر زیارت وارثہ کے وارثہ میں دو روایتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ امام زبانہ سے مروی ہیں اور ایک ہی ہے کہ چھٹے امام سے یہ زیارت مروی ہے امام کیا کہہ رہے ہیں وَأُشْحِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُم مُؤْمِن وَبِعَابِكُم مُؤْقِن سبحان اللہ اب دیکھئے امام کیا کہہ رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں آسان دبان میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں دیکھیں آپ کتنی سختی ہے کتنی تاقید ہے جب کوئی بہت امپورٹنڈ اور بہت اہم بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے مقدمہ اور پریفیس بہت امپورٹنڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہ بات جو ہے سامنے والے تک پہنچ سکے ایک بات آپ نے بلیہ آسانی سے کہہ دیا شاید آپ کے ذہن میں نہ آئے قرآن نے بھی یہی کیا ہے کوئی چینی کرتا ہے اس کے لئے وہ پریفیس بناتا ہے قرآن آخر تک قسم کھاتے کھاتے کہہ رہا قد افلہ منزکہ اس بات کو کہنا ہے کہ قد افلہ منزکہ اس کے لئے قرآن نے جو ہے اتنی قسمیں کھائیں تو اب یہاں پر جو ہے امام ایک بہت امپورٹنڈ اپنے شیعوں کو میں سے دے رہے ہیں زیارت جو ہے ایک مبارزے کا نام ہے زیارت جو ایک ہماسے کا نام ہے صرف گریہ و ذاری تک محدود تھوڑی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ آپ زیارت کے جو الفاظ ہے السلام علیکم یا انسان دین اللہ یعنی کیا مطلب نسرت کے لئے اٹھو تمہیں اٹھایا جا رہا ہے تمہیں بیدار کیا جا رہا ہے تو زیارت فقط جو ہے ایک سلام کرنا نہیں ہے بلکہ یہ سلام جو ہے یہ بہانہ ہے یہ بہانہ ہے آپ کو جگانے کے لئے اب زیارت کے الفاظ کبھی میرے پاس وقت نہیں آپ کے آج میں کہاں فس گیا ہوں اس لئے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں زیارت جو ہے ان کے اس کے الفاظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے آپ کو جگایا جا رہا ہے امام ذہن العبدین علیہ السلام دعا کے ذریعے بیدار کر رہے تھے ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مظلوموں کو ظالموں کے خلاف آواز بلن کرنے کی طاقت عطا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ دعا تھوڑی ہے ہمیں آپ کو لگ رہا ہے دعا ہے لیکن المومن ینظر بنور اللہ مومن جو ہے نور خدا سے دیکھتا ہے المومن القییس مومن اقل مند ہوتا ہے یہ بات ہم مومن کے کر رہے ہیں یہ تو شان مومن ہے یہ تو امیر المومن کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جو بات کہی ہے وَأُشْحِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ مَلَائِكَا کو گواہ بنایا جا رہا ہے وَرَسُلُ وَأَنْبِيَاهُ وَرَسُلُ وَأَنْبِيَاهُ انبیاء وَرَسُولَهُ وَأَنْبِيَاهُ رَسُولَهُ ایمان بِلْحُسَيْن کے لئے ایمان بِلْحُسَيْن کے لئے کیا کیا جا رہا ہے اتنی گواہیاں جو ہے لائی جا رہی ہیں اس کے بعد وَبِيَاهَا بِكُمْ مُعْقِن اور ایعاب کہتے ہیں ریٹرن پلٹ لے کو رجعت کو وَبِيَاهَا بِكُمْ مُعْقِن اور آپ کی جو رجعت ہے نا بِيَاهَا بِكُمْ مُعْقِن یاد رکھیے جملہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی رجعت پر یقین رکھتے ہیں یاد رکھئے پہلا مرحلہ ایمان کا ہے دوسرا مرحلہ یقین کا ہے جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان یقین کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے پہلے مرحلہ جواب کا پہلے آپ اپنا ایمان مضبوط کیجئے خود بولا علی نے جو ہے نیجل بلاغہ میں اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے اسلام والتسلیم والیمان والیقین یہ تمام چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن آپ دیکھئے یہ گواہی دی جا رہی ہے ہم ہمیشہ ایمان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی رجعت کا یقین رکھتے ہیں یہ ایمان حسین کے لیے خاص بات کیا ہو رہی ہے تو یاد رکھئے کہ سب سے زیادہ رجعت میں جو ہے جس کی حکومت رہے گی اسے ایمان حسین کہا جاتا ہے سبحان اللہ جاتا لگا رہے ہیں ایمان حسین کا رجعت سے ایک خاص تعلق ہے اور ایک بات میں اور ارز کر دوں عزیزو رجعت کے بارے میں کہ شہادت تو جناب زینب نے کہا تھا یہ تو ہمارا جو ہے ہمارے لیے سعادت ہے ہے نا آپ سب نے سنائی ہے تو جناب زینب نے کہا ہمارے خاندان کی لیے سعادت ہے شرف ہے یہ جو شہادت ہے تو ہر ایک کو شہید ہونا ہے امام بھی ہمارا آخری امام بھی جو ہے وہ شہید کیا جائے گا اور ایک ملونہ کے ہاتھوں سے جو ہے امام کو شہید کریں گے تو امام کو غسل امام دیتا ہے تو امام مہدی کو غسل کون دے گا تو روایت سنیے امام مہدی کو غسل جو ہے امام حسین علیہ السلام دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا جنازہ تین دن بغیر غسلوں کے غسلوں کے فن کے پڑا رہا وہ قائم آل محمد کو جو ہے غسلوں کا فن دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ آگا بہت اچھے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا آگا میرا نیکس قویشن یہ ہے کہ کیا امام مہدی کے ظہور کے بعد کوئی شخص گناہ کر سکے گا یہ بہت سار لوگوں کے دماغ میں یہ قویشن ہوتا ہے کہ جب امام واپس آئیں گے تو کیسا ہوگا ماہول دیکھیں ایک بات بتاؤں گناہ کر سکے گا یہ جو ہے یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی طاقت چھن جائے گی یعنی گناہ کرنا چاہے گا تو نہیں کرے گا نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے امام کے آنے کے بعد سارے ہجابات اور پردے ہٹ جائیں گے لوگوں کی نگاہ میں دین بہت کھل کر کلیئر طریقے سے سامنے آ چکا ہوگا ہر چیز بلکل کلیئر ہو جائے گی تو بہت ہی زیادہ کوئی خبیص انسان ہوگا وہ گناہ کرے گا لیکن عام طور سے لوگ راہ راست پر آئیں گے اور اس کے وارے میں یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ کے زمانے میں عدالت عدالت سے موراد وہ عدالت نہیں جسٹس کے معنی میں نہیں بلکہ کورٹ کے معنی میں کچھائری کے معنی میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا کیا مقصد ہوا یعنی آپس میں اختلاف بھئی کچھائری کسی لیے ہے کورٹ میں آپ کیوں جاتے ہیں جھگڑے کے معنی میں جاتے ہیں جب جھگڑا ہوگا ہی نہیں تو پھر ڈسپیوٹ نہیں ہوگا تو کوئی اس میں امام کی عدالت نہیں ہوگی البتہ امام جو ہے وہ روایت میں ہے کہ خود اپنے علم غیب سے جناب دعود کی طرح فیصلہ کریں گے جناب دعود کے بارے ملتا یہ ہے کہ جناب دعود ایویڈینس کا سہارہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے علم نبوت کا سہارہ لیتے تھے ویسی جو ہے قائم آل محمد جو ہے وہ اپنے علم امامت کا سہارہ لے کر فیصلہ کریں گے سبحان اللہ اور آگا یہ میرا آخری سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے قائم کردہ عدل کے بعد قیامت کیسے آئی گی یہ بہت اچھا سوال ہے یہ آج کا سب سے خصورہ سوال بسم اللہ اور سب سے بہترین سوال ہے کہ امام کے بعد قیامت آ جائے گی یہ تو تیشدہ بات ہے ایک روایت میں آپ کو چاہئے تو مجھ سے حوالہ لے لیجئے گا یا یہ تو ابھی مجھ سے حوالہ لے لیجئے پانچ میٹ کے اندر میں مجھ سے لیجئے میں آپ کو دے دوں گا کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام کے جانے کے بعد چالیس دن کے بعد قیامت آ جائے گی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لئے میں نے کہا کہ میرے پاس حوالہ موجود ہے اب یہ آپ چاہئے تو لے سکتے ہیں تو لیکن یہ چالیس دن کیوں لگے گا سوال یہ ہے امام کے جانے کے بعد امام کی شہادت کے بعد چالیس دن کیوں لگے گا یہاں پر ایک عالم دین نے اپنا نظریہ پیش کیا وہ کہتے ہیں میرا نظریہ ہے اس کو آپ جو ہے مانیے نہ مانیے آپ کا کام ہے کہ شاید جو ہے یہ جو آثار قیامت ہیں اس کے ظاہر ہونے میں ہو سکتا ہے کہ چالیس دن لگ جائے زمین کو فنا ہونے میں مثلا پہا پہاڑوں کو جو ریضہ ریضہ ہونے میں مثال کے طور پر وہ ساری تیاریاں جو ہیں جو مقدمات ہیں قیامت کے اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ چالیس دن لگ جائے لیکن وہ کہتے ہیں اس کو ماننے کے ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا ذاتی نظریہ ہے لیکن چالیس دن کے روایت میرے پاس موجود ہے اگر کسی کو چاہیے تو ابھی پروریم کے بعد مجھ سے لے سکتا ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آگیا اسی کے ساتھ ایک بلند ترین سرباہ پید میں بہت شکر گزار ہوں مولانا اسلام رزوی صاحب کا کہ انہوں نے جو وقت دیا اور بڑی ون لائنرز میں ایکسپلین کیا ہر قویشن کو صدق اللہ العليم العظیم